مواشرہ سکھائی مواشرہ سمجھائی عرب بھی عرب کا دسور بھی تھا اپنی بیویوں کو مارتے تھے زلیل کرتے تھے میرے نبی نے اعلان کیا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں میرے نبی نے اعلان کیا سب سے بہترین مرد وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو ایک صاحبے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے اور عرب کے محول میں بیوی سے اظہار محبت بیوی سے اظہار محبت یہ شرمندگی تھی کہ کوئی سردار کہہ مجھے بیوی سے پیار ہے میرے نبی کی مجلس قائم ہے اور ایک شخص پوچھتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے فرمایا عائشہ عائشہ تم عرب کا معاشرہ اگر سمجھتے ہو تو پھر تمہیں اس بات کی یوں سے وہ پتھانوں میں کوئی کہے مجھے بیوی سے پیار ہے وہ پتھان تھا مر گیا میرے نبی اس محول میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ تو ہل گئے سوال کرنے والے کہ اے کی بڑی کی کی فرمایا تو انہوں نے بات بدلی کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے ہاں یہ کون ہیں پتا ہے یہ قاب قوسین او ادنا ہیں یہ کون ہیں والنجم ایضا ہوا میں کیا بتاؤں قرآن بتائے گا والنجم ایضا ہوا ما دل صاحبكم وما غضا وما ینتخو انی الہوا انہو اللہ واحی یوہا علمہ شدید القوہ ذو مرد فستوہ وہو بالعفق الاعلہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا یہ کون ہیں یہ قرآن بتائے گا عصا ایبعثک ربکا مقام محمودا یہ قاب قوسین والے یہ مقام محمود والے یہ کون ہیں یہ میں کیا بتاؤں یہ میرے اللہ کا قرآن بتائے گا تبارک اللہ نزل الفرقان علا عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کل کائنات کی نبوت یہ کون ہیں میں نہیں بتاؤں گا میرے رب کا قرآن بتائے گا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَا تیرے روشن چہرے کی قسم تیری سیاہ الظلفوں کی قسم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا آپ کے رب آپ پہ نراز نہیں ہے یہ کون ہیں عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ کون ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَغْتَرَ یہ کون ہیں قَدْ جَاءُكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یہ کون ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ کون ہیں یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِّرَاجًا مُنِيرًا یہ کون ہیں یَا أَيُّهَا النُسَّمِّلِكُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا یہ کون ہیں یَا أَيُّهَا النُدَّفِّرْ قُمْ فَأَنْدِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یہ کون ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ یہ کون ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّقَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا یہ کون ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المدلح بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خسیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عوان بن ناشف بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عوبي بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يرحم بن ارعوى بن عزی بن زیشان بن عزر بن اخناد بن ايهام بن مقصر بن ناحف بن زارة بن سمی بن مزی بن عوط بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن امراهیم بن آدر بن ناحور بن سروش بن رعوظ بن فائج بن عابر بن ارفق شار بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن ادریس بن يرد بن ملحل بن ملحل عیل بن خینان بن خینان بن آنوش بن شیس بن آدم بن آنوش بن کرد سلام بن نوحل بن جانب موسیقی موسیقی یہ وہ ہستی ہیں آپ کو دین سکھا رہے ہیں آپ کو دین سکھا رہے ہیں آپ کو کس سے پیار ہے آئی شاہ سے نام لیا آئی شاہ سے وہ ہل گیا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے پیار ہے تو آپ نے نبس پہ ہاتھ رکھا کہ انہوں میری گال حضم نہیں ہوئی ہل جو لگیا بھے ایک ہی بڑھیں اڈے وڈے نبی رسول تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے مجھے ابو بکر سے پیار ہے آپ نے کیا کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ نے فرمایا آئی شاہ کے عباس آئی شاہ کے عباس ہے ابو بکر نہیں فرمایا فرمایا آئی شاہ کے باپ سے پیار ہے یہ آپ کو زندگی سمجھائی ہے اور یہ اتنے زیادہ محبت ہے بیگم حضرت آئی شاہ حضرت آئی شاہ انہی کے گھر میں انتقال ہوا کیا ماں ہے انہی کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا ہم آئی شاہ ایسے بیٹھی تھی جناب رسول اللہ یوں ٹیک لگے ہوئے تھے دیم درازت سینے پر ماتا فی سہری و نہری میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے اللہ سے ملاقات کی یہ وہ خاتون ہیں یہ واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر کسی نبی نے جان دی یہ واحد خاتون ہیں جن کا کمرہ آپ کسی نبی کی آرام گہ بنا یہ واحد خاتون ہیں جن کی گود میں سر رکھا ہوتا تھا اور وحی آتی تھی باقی بیبیوں کی گود میں سر ہوتا تھا وحی نہیں آتی تھی آپ کی گود میں سر رکھے لٹے ہوتے تھے وحی اترتی تھی یہ واحد خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی ایک بچے نے گواہی دی حضرت مریم پہ تحمت لگی حضرت عیسیٰ نے گواہی دی میری ماں عائشہ پہ تحمت لگی میرے اللہ نے گواہی دی میرا اللہ گواہ بن کے آیا اور سورہ نور کی چودہ آیات تحمت لگانے والوں پر جو اللہ کا غضب ہے پورے قرآن میں ایسا غضب کفار مشرقین پر بھی نہیں ہے اس تحمت لگانے میں عبداللہ بن عبی پیش پیش تھا آپ وہی نہیں اتر رہی وہی نہیں اتر رہی اور آپ پریشان ہو گئے لیکن عبداللہ بن عبی کو نہ تھپڑ مارا نہ سوٹ ہی ماری نہ مجلس سے اٹھایا اور نہ نام لے کر کہا کہ عبداللہ بن عبی نے میرے گھر کو پریشان کیا ہے ممبر پر کھڑے ہو کر اتنا فرمایا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت تخلیف دی ہے اور اس ساتھ تک بات پہنچی کہ آپ چونکہ وہی نہیں آرہی اور اللہ امت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ زبان کا غلط بول کیسے آگ لگاتا ہے کیسے گھر اجڑ جاتے ہیں کیسے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں کیسے نسلیں اجڑ جاتی ہیں جب زبان کا بول غلط ہوتا ہے یہ دکھانے کے لئے وہی نہیں آرہی وہی نہیں آرہی وہی بند ہے ورنہ اللہ پہلے دن کہہ دیتے کہ یہ زب بکوا سے غلط ہے ایک مہینہ بعد چل لئے چل لئے چل لئے یہاں تک کہ میرے نبی آئے حضرت عائشہ کے گھر پر اپنے باپ کے گھر میں تھیں عائشہ عائشہ اگر کوئی تُس سے گناہ ہوا ہے تو تُو توبہ کر لے اللہ معاف کرنے والا ہے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کے اخلاق پر ہمارے ہاں تو شک پہ بچیوں کو زبا کر دیا جاتا ہے بیٹا زنا کرتا رہے او جی چھوڑ جا رہے بیٹا زنا کرے او جی چھوڑ جا رہے کر دی رہ جانے شادی کر کے زنا نہیں چھوڑتے اور بچی پر شک پڑ جائے تو زبا کر دیتے ہیں اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے اب تو خوش ہو گیا میں تو یہیں پیدا ہوگا ہوں یہیں زندگی کو ڈھلتے دیکھیں اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے کتنی بے گناہ بچیوں کو میں ذمہ داروں کا پیٹ میں کمی نہیں ہوں میں اس معاشر کو چھو پوڑے ہو کر بھی زنا نہیں چھوڑتے پوڑے ہو کر زنا نہیں چھوڑتے اور ان کی غیرت پہ کوئی آنشہ نہیں آتی وہ امہیں میاں صاحب بیٹھ ہویا ہے امہیں مار صاحب بیٹھ ہویا ہے امہیں سردار صاحب بیٹھ ہویا ہے اور بچی پہ شک پڑ جائے کتنی بچیوں کو راوی نے کفن پہنا دیا اپنی موجوں کا اور اس کی مشلیوں نے کبر بنا دیا اپنے پیٹھ میں کیا ظلم و ستم ہے شک بھی پڑے گلے دبا دیئے سبا کر دیئے میں یہاں ہی کی سنا رہا ہوں میں کوئی باروں ہے بازار حسن کو کس نے گرمایا ان ذمہ داروں نے میں تو جب سے اس بازار حسن کے گھر شروع کی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی کون سی عورت ہے جسم بیشنے کے لیے خوشی سے تیار ہو کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیشنے کے لیے کون بچی ہے جو گھنگرو باندے کی خوشی کے ساتھ انہیں سرداروں نے کونگرو بندوائے انہیں نوابوں نے نچایا ان کے جسموں سے وہ کھیلے ظالم یہ نہیں ظالم وہ ہیں جنہوں نے ان کے سر پہ دبٹا رکھنے کی بجائے ان کے جسموں کو نوچا اپنی حوث کا شکار نشانہ بنایا وہ دوائف بن گئی اے اوئی میاں سابرے آ میں یہی پیدا ہوں زمیداروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں میں یہ سب کوئی دیکھا ہوا ہے مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی حوث کی پھینٹ چڑھتی ہیں رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی میاں صاحب میری کدائن شادی کرا جتھے گال کرے نہیں ہوں میرے نال اونج رہا ہے میں شادی نہیں کر کنی کی دائیں شادی کرا عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باند کے محفل کی زینت میں عورت کی فطرت میں تو حیاء بات نہیں کن دکھوں سے گزر کا کوئی اچھی گھنگرو باند کوئی اچھی اپنے جسم کو پیشتی ہے وہ ہیں سولی پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کے قیمت لگاتے ہیں ان کو عزت کی چادر نہیں پیناتے ہیں اپنی حوث کی بھینٹ چڑھاتے ہیں وہ انہیں سردار صاحب ہیں مار صاحب ہیں میاں صاحب ہیں چودری صاحب ہیں وہ تواف بن گئی ایک سردار صاحب رہا میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ معاف کر لے اللہ حبیل اللہ حبیل اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے تو حضرت عائشہ چوبیس گھنٹے سے سو ہی نہیں اٹھ کے بیٹھ گئے رو رہی تھی ایک دم آنسو خوشک ہوئے ابا میری صفائی پیش کر اگو بکل بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اما میری صفائی پیش کر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ سب مجھے سچ مانو گے اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا میں اپنے پر الزام کیسے دھر لوں میں اپنے رب کو پکارتی ہوں میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں کہتے مجھے حضر یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے میں نے کہا میں یوسف کے باپ والا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَحَانِ اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی اب ایک مہینے کے بعد وحی آئی اور حضرت عیشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا مجھے تھا کہ جبری لاکر کہہ دے گا سب غلط ہے اور میرے باپ ایسے کام پر رہے تھے اور میری ماں ایسے کام پر رہی تھی میں قربان جون صدیق کے سبر فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے پورے مہینے میں ایک جملہ بولا ایک سبحان اللہ یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داخل لگایا جا رہا ہے یا وہی ختم ہوئی تو اللہ کہے نبی مسکر آئے کہا عائشہ مبارک ہو اللہ خود تیرے لئے گواہ بن گیا ہے تو حضرت امہ رومان نے کہا بیٹی اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو تو فرمایا نہیں نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن گیا ہے اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن عبی کے جنازے کے لئے کھڑے ہو گئے کمبخ تو مر گیا اس کے بیٹے پکے صحابی تھے یا رسول اللہ میرے اببہ کا کوئی کفن دیں گے آپ اپنا کرتہ دے دیں میں کفن اس کو پہناوں آپ نے کہا یہ لوگ آپ کہتے تو منافق کے میرے کرتے دونوں کی فائدہ کہیے لوگ یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں گا آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا کہ نہیں پڑھاؤں گا اپنا کرتہ دیا کفن پہنایا اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آگئے یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ کون ہے مجھے بتاتے ہو کون جانتا نہیں تو اور کیا ہے تم کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ ماف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ ماف کر میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوٹ جائے میرے نبی جانتے تھے دیکھ رہے تھے رہے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ان کو قربانی کے لیے پیش کر دیا ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے بارہ ربی الاول سات جون چھے سو تیس عیسوی گیارہ ہجری بیر کا دس بج رہے تھے اپنی بیغمات کو بولایا کچھ نہیں بتایا بس ملکات کر کے رخصر بیٹی فاطمہ کو بولایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں ان کو صرف بتایا میں آج جا رہا ہوں وہ رونے لگی کروڑیں تیری میری ملکات چند دن بعد ہے چھے ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا پھر علی کو بولایا ان کا سار اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے پھر ان کو رخصت فرمایا سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بولایا کہ میری دو تہنیاں حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈکی حسین میری جگر کے ٹھوڑے حسین جو ہی ایسے علیہ ساتھ یہ ٹپٹا پانسے شروع ہو تھے حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھا دے تھے حسین کو گلٹے ہاتھ پہ اٹھا دے بڑے چھوٹے ہونے کا فرق رکھتے تھے اور فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے حسن سر چہرہ کمر اپنے نانا کے مشابہ کمر سے پاؤں اپنے باپ کے مشابہ حسین سر چہرہ کمر اپنے باپ کے مشابہ کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ اس مشابت میں آپ فرماتے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے اور ان کو یوں سینے سے لگار کہتے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما جو ان سے بغض رکھ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا لیکن ابن حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کے ہوا تھا اور ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے چڑھو اوپر چڑھو پہاڑی پر چڑھو پہاڑی پر اور وہ معصوم بچہ لرس تا ہوا اوپر آرہا ہے اوپر آرہا ہے گھٹنوں تک آئے گھٹانوں تک آئے کہا اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ پیٹ پہ چڑھا کر خود یوں نیچے ہوگئے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ یہاں تک کہ یہاں تک چڑھا لیا یہاں تک چڑھا لیا پہ دونوں ہاتھ کس کے پکڑ لیے کہہ مو آگے کرو مو آگے کرو تو حسین نے مو آگے کیا تو آپ نے ہنٹوں کا پوسہ دی کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر اور یہی کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا اور جن ہونٹوں کو نبی نے چوما تھا اس پہ سوٹیاں مار رہا تھا تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے میں نے ان ہونٹوں کے نبی کے ہونٹوں کو لگ دے دیکھا دعا نہیں کی بلایا گلے سے لگایا پیار کیا روئے بیویوں کو الودا کیا نہیں روئے بیٹی کو رخصد کیا نہیں روئے علی کو رخصد کیا نہیں روئے حسن حسین کو دیکھتے آنسوں وہاں نہیں مانتی ایک زہر میں تڑپتا ہوا دیکھا ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھا کچھ نہیں مجھے جب جبریل نے کہا یا رسول اللہ جانے کا وقت آ گیا اور ملک الموت نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت اندر نہیں آئے باہر کھڑے ہو گئے تھے جبریل نے اندر آ کر کہا یا رسول اللہ بہت کا ورشتہ باہر ہے اندر آنے کی جلزہ چاہتا ہے آپ نے فرمایا آ جائے اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ وہ کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے کبھی سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائیں آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے ہاں جی نکالو گے آپ نے پھر جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملکات پہ شوق نہیں پایا ہے اتے تا جنڈیاں لگ گئی ہیں تیاریاں ساریاں پوریاں اگو تاڑی مرضی او میرے بھائیو میرے باپ اچانک ہارٹ اٹھایا کوئی بیانا گھر کوئی نہ ہے ایک لاؤرہ ہی ایک فیصلہ با میرے باپ او میری ادھیان تا سب دو او میری ادھیان تا سب دو او میری ادھیان تا میں نو ملائے اور میرا باپ یہی کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا کہ ہر مرنے والا آخر وقت میں اپنے بچوں کو یاگ جاتا ہے تیمور جیسا درندہ انسان درندہ اگر ساری دنیا کے درندے کٹھے کروں تو اوپر کے تین چار درندوں میں ایک تیمور ہے چین کی فتح کے لیے اترار پہنچا موت نے جھٹکا دیا تو پتہ کیا گا کہنے لگا یہ تلمبے کو برباد کرنے والا تیمور ہے میرے شہر کو اس نے لوٹا میرے شہر کو تحتید کیا تیمور نے کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا پیر محمد کون ہے بیٹا اس کا وہ کہاں تھا اسفہان میں وہ خود کہاں تھا چین میں ظالم انسان مرد ہوئے بیٹے کی تمنا کر رہا تھا اور میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر رہے تھا میرے بچوں کیسے زباہ ہو کر نیزوں پہ چھڑ رہے ہیں اور میرا حسن کیسے زہر میں تڑپ رہا تو میں تم میں کیا بات ہوں حسن تڑپ رہے تھے تو بھائی سے کہنے گئے بھائی بہت دفعہ زہر دیا گیا لیکن اس زہر نے میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے تو حسین تڑپ کے بولے مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے کہ کیا کرو گے قتل کرو کہاں کہ میں نہیں بتاتا اگر وہی ہے جو میں جانتا ہوں تو آگے میں خود حساب لے لوں گا اور اگر وہ نہ ہوا میرا شک ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے مارا جائے یہ میرے نبی کا دین ہے حسن علی کو ابن ملجم نے وار کیا زخمی ہوئے پہلا حکم دیا اس میرے قاتل کے لئے بستر نرم بیشایا جائے کھانا اچھا کھلایا جائے کھانا اچھا کھلایا جائے اگر میں زندہ رہا تو میں خود دیکھ لوں گا میں نے کیا کرنا ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو بس میرے بدلے میں اسے قتل کر دینا اس کے ہاتھ پونہ کاٹنا اس کے ہاتھ پونہ کاٹنا بس اسے میرے بدلے میں اسے قتل کر دینا یہ میرے نبی کا دین ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جواب لے کر آئے جبریل کے آپ کی امت کے ساتھ اچھا کیا جائے گا میرے بھائیو میرے نبی نے تو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کیا میں سارا زور آج میں نے ایک بات پہ لگایا ہے ایک بات پہ لگایا ہے کہ اللہ کے واسطے نفرتوں سے باہر آؤ میرے چننو کا عدالت جھوٹے قیسوں سے پھرک پڑھے میرے چننو کی عدالت جھوٹے گواموں سے پھری پڑھے میرے چننو کی کیا پورے زلہ ملتان پاکستان کی عدالتیں جھوٹے گواہ جھوٹے کیس ظلم و ستم کی داستانیں ہیں میں آپ سب کے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں کہ آؤ ہم امت بنیں آپس میں محبت سے رہیں سلوک سے رہیں اختلاف کرو اختلاف رکھو نفرت نہ کرو اپنے مسلک میں باقی رہو نفرت نہ کرو نیت کرتے ہو سارے سارے بھائی نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو